دی اے سٹوڈینٹ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم فرماکالوجی کے ایم سیکیوز ڈسکس کریں گے اور فرماکالوجی ایم سیکیوز میں آج ہم جس یونٹ کے ایم سیکیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نیم ہے انٹی وائرل ڈرگز تو یہ ایک انتہائی ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز ہیں کیونکہ یہ آپ ہی کی کورت کے یونٹ سے لیے گئے ہیں اور آنے والی ایگزیم میں یہ آپ کے لیے انتہائی ہیلفل ہوں گے اس یونٹ کے ایم سیکیوز ہمارے پاس دو پارٹس میں ہم نے ڈیوائٹ کیا ہیں فرسٹ پارٹ آف ایم سیکیوز کا ویڈیو یہ ہے اس کے سریمیننگ ایم سیکیوز آلڈری میرے چینل پہ موجود ہیں جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہی سے جا کر آپ اس کے ریمیننگ ایم سیکیوز دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے ایم سیکیوز کو چونکہ فرسٹ ایم سیکیوز اس کے ایزی ہیں اور جس طرح ہم آگے جائیں گے اس کے ایم سیکیوز democrats ہوتے جائیں گے تو فرسٹ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ وائرس آر اوبلیگیٹ انٹرا سیلیلر پیرسائٹ انکلوڈ ویچ ون پرابٹی کہ وائرس جو ہمارے پاس اوبلیگیٹ انٹرا سیلیلر پیرسائٹ ہیں تو اس کی کون سی پرابٹی ہوتی ہے تو اس کا کریکٹ اپشن ہمارے پاس ہے کیونکہ اس میں نہ تو سیلوال ہوتا ہے ا اپشن کریکٹ ہے بی آپشن اس میں سیل میمبرین نہیں ہوتا وہ بھی کریکٹ ہیں سی آپشن اے اپنے کوئی میٹابولک پروسیسز کو جو ہیں کہ کری آؤٹ نہیں کرتا تو کریکٹ آپشن فرسٹ نمبر ایم سی کیوز کا ہے ڈی سیکنڈ نمبر ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں دی وائرس آر ڈیفرنٹ فرام آدھر مایکرو بیکاس آف کہ وائرس باقی مایکرو آرگینزم سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے تو اس کا بھی کریکٹ آپشن ہمارے پاس ڈی ہے کیونکہ وائرس خود ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا اس میں جو ہیں یہ ہوت سیل کے اندر ہوگا تب ہی جو ہیں یہ ریپلیکیٹ ہوگا ڈیوائٹ ہوگا اور یہ کیا کرتا ہے یہ اپنے ہوت کی ڈی ای نے آر ای نے اور پروٹین کو یوز کرتا ہے اپنے میٹابولک وغیرہ کو پرفارم کرنے کے لیے اپنی لائز کو جو ہیں اپنی گروت کو اپنے ڈیویجن کے لیے یہ ہوت کی مشینری یوز کرتا ہے تو سیکنڈ نمبر ایم سیکیوز کا کریکٹ آپشن ہے ڈی ترڈ نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں کینسر پیشنٹ ٹرانسپلانٹ پیشنٹ اینڈ ایڈس پیشنٹ ہے وہ فریقونٹ وائرل انفیکشن بکاز آف کہ جو ہمارے پاس کینسر کے پیشنٹ ہوگا یا جنہوں نے کیڈنی ٹرانسپلانٹ یا لیور ٹرانسپلانٹ کیا ہو یا ایڈس کے جو ہمارے پاس پیشنٹ ہوتے تو ان میں وائرل انفیکشن فریقونٹ لی ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے تو اے اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہیں ایمیونو کمپرومائز کیونکہ اس طرح کے پیشنٹ کا ایمیون سسٹم انتہائی ویک ہوتا ہے لہٰذا ان میں ہمارے پاس وائرل انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں فورت نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ دی کیمیکل ریلیزد بائی ہوسٹ ان ریسپانس ٹو وائرل انویشن ان ایکٹ ٹو پریونٹ ریپلیکیشن آف پارٹیکولر وائرس آر کہ ہمارے ہو سیل میں جو وائرس کے ریسپانس میں کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں تاکہ وائرس کا انفیکشن جل سے جل ختم کیا جائے تو وہ کیا ہیں تو سی اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے انٹرفیران انٹرفیران وہ کیمیکل ہیں جو ہو سیل ریلیز کرے گا اگنسٹ وائرس فیفت نمبر ایم سیکیوز بھی آ جاتے ہیں کہ انٹی وائرل ڈرگ ہے وہ اب لینگ پراپٹی انٹی وائرل ڈرگ کے ہمارے پاس کون کونسی پراپٹی ہوتی ہے تو اس ایم سیکیوز کا کریکٹ آپشن ڈی ہیں کیونکہ وہ اس کے یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ وائرس سیل کے اندر جا سکتے ہیں جو سیل وائرس کی وجہ سے انفیکٹ ہوا ہے اس کے اندر جا سکتے ہیں وہ وائرس کے نیوکلیک ایسٹ کے ساتھ انٹرفیر بھی کرے گا اور باڈی کا ایمیون سسٹم اس کو بھی کہہ کرے گا اس کو بھی سٹیمولیٹ کرے گا تو فیفت نمبر ایم سیکیوز کا کریکٹ آپشن ہے ڈی سکس نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں کہ انٹی وائرل ایجن ڈرگ آر یوزڈ ایف پرسن آر کہ ہمارے پاس انٹی وائرل ڈرگ ہم کب بھی یوز کرے گے کیونکہ اکثر ہمارے پاس وائرس کے خلاف ویکسین بھی یوز ہوتی ہیں تو ہم انٹی وائرل ڈرگ کب بھی یوز کریں گے تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی کیونکہ اگر کوئی پرسن ویکسین کی طرف الرجک ہیں تو وہ اس کو جو ہیں ہم ڈرگ دیں گے کوئی پرسن جو ہیں اس کا ویکسین کی وجہ سے جو ہیں اس کا کوئی پریونٹ نہیں ہو سکتا مطلب ایک پرسن ہے اس نے فلو ویکسین لگائے لیکن پھر بھی اس کو فلو ہوتا ہے تب ہم یوز کریں گے یا اس طرح کا پرسن ہے جس نے کہہ کیا ویکسین نہیں لگائے اور وہ رسک رہے ہیں کہ اس کو وائرل انفیکشن ہو جائے تو ان تمام کنڈیشن میں ہم انٹی وائرل ڈرگ یوز کریں گے سیونت نمبر ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں کہ آسٹر میور اینڈ زین میور that are نیورو امینیڈیز انہیبیٹر are the drug used to prevent تو کریکٹ آفشن ہمارے پاس کہہ ہیں release of new وائران spread from cell to cell کہیں جو ہمارے پاس آسٹر میور اینڈ زین میور جو نیورو امینیڈیز انہیبیٹر ہیں یہ کس لئے یوز ہوتے ہیں کہ یہ prevent کرتے ہیں آپ کا اگر ایک سیل انفیکٹ ہوا ہے وائرس کی وجہ سے تو وائرس تو وہاں پہ ریپلیکیٹ ہوگا تو وہ وائرس کسی اور سیل میں transfer نہ ہو اس کو رکنے کے لئے ہمارے پاس یہ drug use ہوتا ہے تو سیونت نمبر ایم سی کیوز کا کریکٹ آفشن ہے ایٹ نمبر ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے which one is true about نیورو امینیڈیز انہیبیٹر نیورو امینیڈیز انہیبیٹر کے بارے میں کونسا آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہیں تو کریکٹ آفشن ہمارے پاس ہیں the all of the about کیونکہ یہ تمام ہمارے پاس کیا ہیں کریکٹریسٹک سے نیورو امینیڈیز کی کہ وہ ٹائپ اے ٹائپ بی وہ دونوں انفلوینزا وائرس کے خلاف یوز ہوتا ہیں وہ آپ کے ایمیون ریسپانس ٹوورڈ انفلوینزا کو ایک کے ساتھ انٹرفیر نہیں کرتا مطلب یہ تو یہ تینوں جو ہمارے پاس آفشن ہیں یہ کیا ہیں یہ نیورو امینیڈیز انہیبیٹر کے بارے میں سہی ہیں تو اس میں سے ایک بھی آپ کے پاس جو ہیں وہ اگزامینر لے کر آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک ایم سیکیوز میں آپ کے تین ایم سیکیوز چوبے ہیں کہ یہ ٹائپ اے ٹائپ بی دونوں کے لئے یوز ہوتا ہے یہ آپ کے نارمل امیون ریسپانس کے ساتھ انٹرفیر نہیں کرے گا اور یہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ before exposure are within 24 to 48 ہر آپ نے کہہ کرنا ہے یہ اپنا ایکشن جو ہیں وہ کام کرتا ہے مطلب آپ نے انفیکشن کے آنسیٹ کے یا تو پہلے یا چوبیس یا آٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے یہ کہہ کرنا ہوگا ڈرگ پیشنٹ کو دینے ہوں گے نائنٹ نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ آسٹرمیور is an orally active pro drug while زینمیور is active through c option ہمارے پاس correct ہے inhaled or administered intravenously کہ یہ ہم نے یا تو وہ inhaled کرے گا پیشنٹ یا نیزل کے through intranazally نائنٹ نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ زینمیور cause irritation of respiratory tric must be avoided in asthma and COPD patient because of b option correct ہے برانکو سپازم کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ جس کو respiratory problem already ہے یا asthma ہیں یا اس کو COPD ہیں تو اس طرح کے پیشنٹ میں آپ نے پھر یہ کیا high precaution کے ساتھ use کرنے ہوں گے کیونکہ یہ ان میں برانکو سپازم کاس کرتا ہے اور اس کے respiratory problem کو مزید جہیں وہ خراب کر سکتا ہے ٹینٹھ نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ ایمینٹرڈین اور ایمینٹرڈین اور انٹی وائرل ڈرگ آلسو ایفیکٹیو ان دی ٹریٹمیٹ آف تو اس کا correct option کہہ ہیں پرکنسن ڈیزیز کہ یہ جو ایمینٹرڈین اور ایمینٹرڈین جو انٹی وائرل ڈرگ ہیں وائرل انفیکشن کے خلاف use کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس پرکنسن ڈیزیز کے ٹریٹمیٹ میں بھی use ہوتے ہیں تو important ایم سیکیوز ہیں اس کو آپ جو ہیں ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ ایمینٹرڈین اور ایمینٹرڈین بوت بلانگ تو دی سیم کلاس آف انٹی وائرل ڈسٹریبیوٹ تو آوٹ دی بارڈی ویچ ون پینیٹریٹ دی سینٹرل نرو سسٹم کہ یہ دونوں ایک ہی کلاس کے ڈرگ ہیں لیکن اس میں کون سا سینٹرل نرو سسٹم کو پینیٹریٹ کرے گا تو ایمینٹرڈین جو ہے وہ ہمارے پاس پینیٹریٹ کر سکتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ریمینٹرڈین ہے وہ آپ کے پاس نہیں پہن سکتا ٹویل نمبر ایم سیکیوز ہیں کہ ایمینٹرڈین کرتا ہے سیزر رینل ایمپیٹمنٹ ایپیلپسی تو یہ جو تین آپ کے پاس کرتا ہے تو یہ کیوں کیوں کہ یہ آپ کے پاس اینس کو کرسکتا ہے سینٹرل نرو سسٹم کو کرسکتا ہے یہ آپ کے نیوران کے ساتھ انٹرفیر کر سکتا ہے لہٰذا یہ تمام جو ہیں یہ کہہ ہیں یہ ایمینٹرڈین کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ترٹین نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہے کہ ریبیویرین یوز تو ٹریٹ ریسپیریٹری سینٹرل وائرس انفیکشن is ایفیکٹیو انکرانک وین یوز ان کمبینیشن ویڈ پیجن پگ انٹرفیران ایلفا ٹو بی آر ٹو اے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں ریبیویرین کو اگر ہم پگ انٹرفیران ایلفا کے ساتھ کمبائن کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہیپٹیٹس سی انفیکشن میں یوز ہوتا ہیں ترٹین نمبر ایم سی کیوز کا کریکٹ آپشن ہے سی فورٹین نمبر ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں کہ ریبیویرین is the drug of choice blank in hospitalized children کہ ریبیویرین ہمارے پاس بہت زیادہ drug of choice ہیں کہاں پہ کہ جب ہمارے پاس ہاسپیٹل میں چھوٹے بچے کو برونکوائٹس اور نمونیا ہوتا ہیں تو اس کے treatment میں یہ ریبیویرین drug of choice ہیں 15 نمبر ایم سی کیوز پہ آ جاتے which one is anti harps agent کہ اس میں کون سر drug harps complex virus جو ہمارے پاس disease cause infection ہے اس کے خلاف use ہوتا ہیں تو اس کا correct option ای ہے کیونکہ یہ تمام drug جو ہیں اس کو آپ anti harps کے خلاف آپ use کر تکتے ہیں 15 نمبر ایم سی کیوز کا correct option ہے ای 16 نمبر ہمارے پاس ہے کہ ای سائیکلو ویر is the drug of choice for following disease تو یہ انتہائی important اور maximum use کرنے والا جو ہیں وائرل drug اکثر وائرل مننجائٹس میں یہ use کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ان تمام کیلئے use ہوتا ہے correct option کیا ہے دی کہ ہر سیمپلیکس وائرس جنرل انفیکشن کیلئے انسیفلائٹس کیلئے اور ایمیون کمپرومائز پیشنٹ ان تمام میں ہم یہ سائیکلویویر use کرتے ہیں سیونٹین نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ نیفرو ٹوکزیسٹی is major disadvantage of تو correct option یہ ہے سیڈو فیور تو سیڈو فیور جو ہمارے پاس انٹی وائرل ایجنٹ ہے یہ کہ ہمارے پاس نیفرو ٹوکزیسٹی کاز کرتا ہیں ایٹین نمبر بیکٹیریا پیراسائٹ انٹیو مرسل آر کہ ہمارے بوڈی میں جو chemical use ہوتے ہیں جو chemical produce ہوتے ہیں کس کے خلاف کہ کوئی بھی فان ایجنٹ وائرس بیکٹیریا وغیرہ آتے ہیں تو اس کو کہہ کہتے ہیں تو ای option ہمارے پاس correct ہے انٹر فیران کہ یہ کہیں یہ وہ کیمیکل جو آپ کی body produce کرے گا فان ایجنٹ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ان کو ختم کرنے کے لئے 19 number ایم سی کی انٹیوائرل ایمیون موڈیلیٹنگ انٹی پرولیفریٹیو ایجنٹ ایکشن اور آپ ہاو منی کلاس انٹیفیران کتنے کلاس کے ہوتے وہ 3 کلاس کے ہوتے ہیں ایم ایجنٹ باقی یہ انٹیوائرل ایجنٹ بھی ہیں انٹی پرولیفریٹیو ایکشن بھی ان کا ہوتا ہیں تو یہ ایم سی کیوز بھی آپ یاد رکھ لیں تو نینٹی نمبر ایم سی کیوز کا کریکٹ اپشن ہے ای ٹویل ٹوینٹی یعنی لاسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس ہیں ٹی نیم فسائیڈ این نیچرل کیلر سی کی یہ ہمارے پاس کیا ہیں گیما کو پروڈیوز کرے گا باقی الفا اور بیٹا جو ہوتے وہ تمام سی جو ہیں یہ ہمارے پاس کیمیکل پروڈیوز کرتے ہیں اور یہ تینوں انٹر فیران کے ٹائپس ہیں تو یہ ہمارے پاس فسٹ پارٹ آف انٹی وائرل ڈرگ ایم سی گیوز ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ آلرہیڈ میرے چینل پہ موجود ہیں اگر میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اوکے تینک یو